بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتے ہوں گے کہ دیور نوڑی لینی کھنگ 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 پڑوال ہے نہیں ٹھیک ہے بات یہ ہے جی میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کو یہاں پر ابھی یہ ثبوت اور پروف کے ساتھ یہ ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ہوتا کہ ہے جی کہ میں بہت سی ویڈیو میں یہ بات بتاتا ہوں کہ بھائی ایسے نکالوں سے ایسے فرادیوں سے ہوشیار رہیے گا جیسا کہ حروب کے متعلق آپ بھائی بہت سے میں اسی ویڈیو میں یہاں پر آپ کو اپنا ورسپ نمبر دکھا رہا ہوں آپ یہ ورسپ نمبر دیکھ لیں میرا اس کے اوپر آپ کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے مجھ سے رفتہ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن کیوں بول رہا ہوں میں یہ ابھی آپ کے ساتھ واضح کرتا ہوں اسی ویڈیو میں ہوتا یہ ہے جی کہ حروب کے متعلق سب سے پہلے بندے سب سے زیادہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد مطار پیپر کے متعلق اس کے بعد خروج پیپر کے متعلق ٹھیک ہے جی تو یہاں سفارہ وغیرہ سے جو بھی مسئلہ ہے تو میں حروب کے متعلق بھی کوئی مجھے بولتا ہے مطار پیپر کے متعلق بھی کوئی بولتا ہے تو میں اگر سے ایک ہی جواب ان کو دیتا ہوں کہ آپ خود سے بندہ ڈھوڑ لیں خود سے مکتبے عمل چلے جائیں خود سے مکتبے صدات چلے جائیں خود سے جوازات چلے جائیں یا کسی جاننے والے کو بھی نہیں تو آپ اکثر بندے کے سب یہی بولتے ہیں کہ یار بھائی آپ اگر کر دیں تو بیسٹ ہے تو میں آگے سے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہوں کہ نہیں بھائی میں پاکستان میں ہوں میں اگر سعودیہ میں ہوتا تو میں ضرور کر دیتا ہے کوئی نو ٹینشن لیکن اس وقت میں پاکستان میں ہوں جب جاؤں گا پھر دیکھیں گے انشاءاللہ تو بارال بندے اسرار کرتے ہیں اور میں بندوں کو بولتا ہوں جی اچھا میں نے اگر کچھ کرنا ہوا تو آپ کو بتا دوں گا کل میں نے دو بندوں سے رابطہ کیا ہے ویسے سعودی ریبیا میں اور انشاءاللہ میری باتی چر رہی ہے ان سے اگر وہاں سے مجھے کو اچھا رسپونس بھیلا تو مطار پیپر اور خروج پیپر والا سسٹم جو ہے نا یہ تو میں انشاءاللہ اپنے ہاتھ میں لے لوں گا اور جس کسی بندے کو چاہیے ہوگا وہ نکال کر دوں گا یہ ٹھیک ہے ابھی میں جو آپ کو یہ میسج بھی ساتھ میں سنا جاتا ہوں فراد کیا ہے یہ بھی بتا جاتا ہوں میں جو آپ کو میں نے اپنے ورسپ نمبر کے متعلق بتایا تھا آپ کو کوئی مسئلہ تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن لیکن اس لیے بول رہا تھا کہ میں نے کسی پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں جی ورسپ کے اوپر مجھے ایک ہزار سے دو ہزار میسج روز ان کا ریپلائی نہیں کیا جاتا ہے مجھ سے یار اتنے میسج کا جو ورسپ اس کا میسج ہے جو وہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ میسج آیا جی آپ اس سے بات کر لیں وہ اس لیے جی کہ میں یہ بولتا ہوں کہ جی اس کے اوپر ہم نے پانچ سو روپے فیس پانچ سو روپے ریال نہیں روپے فیس رکھی ہے وہ انہی کی سیلری کے متعلق رکھی ہے میں پوکر سے تو دینے سے رہا تو اس لیے میں نے انہی کی سیلری کے متعلق یہ رکھی ہے اور جو بھائی مشورہ وغیرہ یا کوئی بھی کسی قسم کا آپ کو پرابلم ہے تینشن ہے آپ کال کر کال کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا میسج کے اوپر بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن پانچ سو روپے فیس ہے جی اس کے لیے معذر دکھوا ہوں میں اگر میری بات آپ کو یہ بری لگے کہ بھائی تو نے فیس کو رکھ دی ہے بھائی اس کے بعد اس کے علاوہ گزارہ نہیں ہے یا تو ورسپ بند کر دیتے یا یہ فیس رکھ دیتے کیونکہ اتنے میسج جو ہیں ان کا رپلائی نہیں مجھ سے ہوتا ہے دن میں تو بہرحال جی میں آپ کو یہ فراد کا سلسلہ جو ہے یہ ابھی بتا دیتا ہوں میں ہوا کچھ ہی ہو جی یہ پاکستانی بھائی ہیں مجھ سے رفتہ کیا گیا کچھ دن پہلے اور مجھے کہا گیا جی کہ میں بھائی مطار پیپر نکلوانا چاہتا ہوں اور دوبارہ سے سعودری پر جانا چاہتا ہوں آج سے تقریباً دس یارہ سال پہلے میں سعودری بیل سے ڈی پورٹ ہوا تھا بی پورٹ دس یارہ سال پہلے کی بات ہے تو ابھی میں مطار پیپر نکالنا چاہتا ہوں تو میں نے ان کو گائیڈ کیا اور اچھا یہ اس ٹیم کی بات ہے جب کوئی فیس وغیرہ نہیں سی میرے بار سب کی میں نے ان کو فری میں جانی کہ سب کو میسج کرتا انہی کے ساتھ فری بھی گپ شپ اور ابھی بھی فری چل رہی ہے ان سے پیسے میں نے کوئی فیس نہیں ہے اگر کسی کا میسج ایسا ہو جو میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ بندہ اس ٹائب کا یا کوئی خاتون ہے تو میں ان کو فری میں رپلائی کرتا ہوں اتنی بھی کوئی ٹیکشن نہیں ہے کہ یہ گرنٹی ہے جی آپ پانسو دیں گے تو بات ہوگی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے تو بات یہ ہے جی میں نے ان کو گائیڈ کیا اور یہ مجھ کو آگے سے بتا رکھے تھے کہ بھائی یہ فلان نام کا چینل ہے جی اور فلان نام کا بندہ ہے اور اس نے مجھے اپنا ایم سی بی کا اکاؤنٹ بھیجا اور مجھے بولا ہے کہ آپ تیرہ ہزار روپے اس میں ٹرانسفر کر دیں میں آپ کو مطار پر پنی کروا کر آپ کا ورسپ آپ ورسپ کے اوپر سینڈ کر دوں گا تو میں نے ان کو آگے سے یہ بولا تھا یہ کہ فراد ہے اس کے اوپر متعمل کیجئے گا آپ کو یہ ایسے لوٹ رہے ہیں مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے آپ کسی اپنے جاننے والے کو بول دیں ٹھیک ہے جی تو بارہ انہوں نے بولا ٹھیک ہے جی اور بعد میں تقریب ان ایک افتہ بعد مجھ سے کل انہوں نے بات کی اور بات میں کیا بتایا یہ آپ سن لیں میں نے ان کو یہ میسیل کیا تھا اس کا پھر یہی ہے جی کہ میں پاکستان میں ہوں جب میں سعودی چلا جاؤں گا تین چار ماہ بعد اگر میں چلا گیا تو پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کا کام کروا دوں میں نے یہ ان کو میسیل کیا میسیل لمبہ ہے میں نے تھوڑا سا اب ان کا میسیل جو مجھ گیا ہے وہ سن لیں جی ہیں بارہ ہزار بھیجے ایسے ہی ہوا ہے یار میں نے وہ جواب کو اکاؤنٹ نمبر ابھی یہ بھیجا اس میں میں نے بھیجے ہیں بارہ ہزار بھیجے ہیں لیکن اب اس کا نمبر سے کوئی جواب ہی نہیں آرہا ہے اس نے مجھے بلوک لسٹ کر دیا اس نمبر سے جہاں پہ میں کوئی اپنا جاننے والا یہ بھیج دوں اس کو کہ یار آپ وہاں پہ جاؤ اور وہاں سے یہ نکل آئے گا اس ٹیم جو میرے جاننے والا ہے نا بھائی وہ ہائی القسیم میں ہے تو مجھے یہ بول رہے تھے کہ یار میرا جاننے والا ایسا کوئی بندہ نہیں ہے تو آپ محربہ نہیں کریں مجھے پیپر نکال دیئے وہ تو میں نے ان کو بولا انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں جیسا کہ پہلے آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں میں نے ایک دو بندوں سے بات کی ہے اگر مجھے کوئی بھائی ریسپونس اچھا ملا تو کیونکہ فراد والا معاملہ نہیں نہ کوئی کریں گے بات یہ ہے تو پھر انشاءاللہ میں کسی ویڈیو بھی ذکر بھی کر دوں گا تو بات یہ ہے جی کہ یہ فراد ہوا ہے اس بند بھائی کے ساتھ بتا ہے پیپر چاہیے تھا یا خروج کا پیپر آپ کو چاہیے یا آپ حروب ختم کروانا چاہتے ہیں تو کوئی بندہ آپ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے جیسا کہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو نمبر شیئر کرتا ہوں کوئی اور آپ کے ساتھ ویڈیو نمبر شیئر کرتا ہے جی اتنے پیسے لگیں گے ہم آپ کو نکال کر دے دیں گے تو یہاں تو وہ بندہ بولے نا کہ آدھی فیس پہلے دے دیں آدھی آپ کا کام ہو جائے پھر دے دیجئے گا تو پھر تو چلو بات سمجھ میں دیں پھر بھی بھائی اگر کوئی بندہ کابلے دمات ہے تو اسے آدھے پیسے دیں ورنہ آدھے بھی نہ دیں میں تو سیدھی سمپل بات ہو لگا تو تمام پردے سی بھائی آپ کا حروب ہے جی کام ایکسپائر ہے آپ نے خروج جانا ہے یا آپ نے اپنا حروب ختم کروانا ہے یا مطار پیپر یا خروج کا پیپر نکلوانا ہے یا سفارہ میں کوئی کام ہے تو کسی بھی ایجنٹ کو یار بھی نہ سوچے سمجھے پیسے مت دیجئے گا کسی ورس اپ کے اوپر پیسے مت سن کریں کوئی بندہ آپ کو اگر ملتا ہے تو گرنٹی والا ہے آپ کے جاننے والا ہے آپ کو بتا ہے میرا کام کرے گا پیسے نہیں ڈوبیں گے تو پھر اس کو چلو آپ پیسے دے کر کام کروانے ورنہ ایسے بھائی پھر فراد ہی ہوتا ہے بھائی کا بارہ تیرہ ہزار روپے وہ بندے نے لیا ہے اور آپ بعد میں کیا بول رہے ہیں مجھے بلاک کر دیا ہے تو تمام پردیسی بھائی خاص کر جو خروب کی صورت میں ہیں جو اکامہ کی صورت میں ہیں اور جو پاکستان میں آئے ہوئے ہیں نوی ویزا پر جانا چاہتے ہیں وہ تھوڑی احتیاط کریں یہی بیسٹ ہے برحال آپ مجھ سے رفتہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو جیسا کہ بول دیا ہے میں نے میری بات ہی چڑھ رہی ہے اگر مجھے وہاں سے کنفرم ہوا تو میں آپ کا مطار پیپر اور خروج والا پیپر اگر آپ کو چاہیے ہوگا وہ انشاءاللہ ضرور نکلوا کر دوں گا اور گرنٹی سے کام کریں گے